یہ جو طلاق کا قانون اور اس کے زمن میں انتہائی تاقید اخلاقی پہلو کو ملحوظ رکھنے کی تاقید پھر اس کے زمن میں سخترین تنبیح سخترین انداز میں انذار اور ترہیب اور ہر ممکن انداز میں تشویق و ترغیب جس نہج سے آئی ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے ایک تو میں پہلے ارز کر چکا کہ ان چیزوں کے بارے میں ان کے حلقے ہونے کا کوئی تصور زمین نہ رہے یہ بہت اہم قوانین ہیں بہت بنیادی قوانین ہیں ان کی پوری عظمت ہمارے دنوں میں رہے اور خاص طور پر یہ طلاق سلاسہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصدار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے سکتا آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتوہ لیجئے لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعا اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے ذہن پر انسان کے اختیار نہیں ہے یہ ایسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے ایک میلان ہے آپ کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے پوری قوت راوی کو بروے کار لاکر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے باطنی مجاہدہ جس پر کہ اللہ تعالی آپ کو بہت بڑا عجر و سواب عطا فرمائے گا اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے ذہن میرا یہی رہا مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ایمہ ہمارے یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہیں احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافے بھی اور مالکیہ بھی سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب تین طلاقے ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاقے مغلص ہیں اگرچہ بہت بری ہے بہت ناپسندیدہ ہے بہت ہی مکروح ہے اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے اب اس میں سامنے بات آتی تھی اقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی ایک انسان شرید غصے کے عالم کے اندر کو کہہ بیٹھا ہے تو کیا یہ چیز ایسی ہے جس پر اس قدر سخت موقف اقتیار کیا جائے اب چونکہ معلومہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں بہت بلند مقام ہے وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاس تھی میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی ان تمام جو مقاتب اربعہ ہیں لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے باقی چاروں جو ہمارے مقاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک بک دی جائیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلص ہو جائے گی کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان نہ عدد میں رجوع نہ عدد کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مردی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا اب اس پر لوگ روتے ہیں چلاتے ہیں وہ ترہ ترہ سے ادھر جا ادھر جا اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے اور ہاں میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر بہر آل یہ تو حلقہ معاملہ اس لئے کہ اہلِ حدیث وہ تو اہلِ سنت ہی میں ان کا شمار ہے وہ کوئی اہلِ تشیعہ میں سے تو نہیں ہے کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہلِ سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے جو اس کے حق میں فتوہ دے دیتا ہے اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہلِ تشیعہ کے ہاں تو شیعہ ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہلِ حدیث علماء مفتی حضرات ہیں ان سے تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا لہٰذا میں کہتا رہا بھئی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعہ تک کہ تین طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے تیہ کیا اور میرے علم میں یہ بات آگئی یہ تو چاروں مقاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے تو پھر میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی بہت بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا نہ میرا کوئی فتوہ ہے جائیے اور فتوہ لیجئے جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا اور فتوہ لیجئے لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا انشراح ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری کامپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعذیر کے درجے میں معیم کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سا سمجھا لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً پانچ سال کی سزا جو ہے قید بابو شقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور تین طلاقے بے ایک وقت دیتا ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت کے اندر تعذیر ہو سکتی ہے جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی بلکتے تھے اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھئی تم بتاؤ تمہاری نیت تین کی تھی یا ایک کی تھی اگر وہ کہتا تھا کہ یہ نیت بھی تین ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اب تو وہ طلاق واقع ہو گیا لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت ایک ہی کی تھی تو پھر وہ ایک ہی شمار کر لیتے تھے یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بود یہ اوشش کے اوپر جا رہا ہے لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے اور بیوی کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلص طلاق دے دی جائے کیا کرے گی لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سامنیت ہماری ایک کی تھی تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے تم نے تین طلاقیں دیئے تو تین طلاقیں نافذ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین تمہارے ذمہ ہیں لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفائی راشدین مہدیین کی سنت تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں وہ ہمارے لیے واجبن اتباع ہے یہی معاملہ تراوی کا ہے جو اہلِ عدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا اس پر اجماع ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اہلِ سنت کے چاروں مقاتب کے ہاں کم سے کم بیس رکتیں ہیں احناف کے ہاں بیس رکتیں احنابلہ کے ہاں بیس رکتیں شوافے کے ہاں بیس رکتیں البتہ مالکیاں کے ہاں کہیں چھتیس تک کی تعداد بھی ہے بیس کی راہ بھی اور چھتیس کی بھی ہے لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا اجتحاد تھا حضرت عمر کا انہوں نے نافذ کیا ہے اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیاد نہیں یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے اہلِ سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اجتحادات خلفاء راشدین نے کیے امت اس وقت ایک وحدت تھی کوئی تھے کوئی علیدہ ملک نہیں تھے پوری امتِ مسلمہ ایک وحدت تھی اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے اسی کے زمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاقِ سلاسہ کا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جس قدر تحدید اور تنبیہ آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مقاتب فقر کا یہ اجماعی فیصلہ ہے اسی کو اور اسی پر مجھے انشراع ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا صد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعذیر ہو جو تین طلاقِ بے ایک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے تاکہ پھر لوگ جو ہے وہ ہوش میں رہے اور وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کریں واللہ آلم